ناظرین معروف گجر شخصیت حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے اوپر ایک کتاب آئی ہے کتاب کو نائے میاں بشیر احمد لاروی حیات و خدمات یا کتاب جڑی ہے یا اس کی ریسرچ جڑی ہے اور تحقیق جڑی ہے وقی ہے ڈاکٹر ابراہیم مصبائی نے یا کتاب ہے تھرے سامنے بڑی زخیم کتاب ہے اسے سال چھپی ہے دوزار تریمہ اور جس طرح کے میں نے دسیو کی ہے تحریر ہے ڈاکٹر ابراہیم مصبائی صاحب کی جڑا بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے بیچے جڑے ہیں وہ عربی زبان جڑی ہیں پڑھا میں لگاوا کتاب جڑی ہے نائے تھی دیدہ زیب چھپی ہے مطلب جتنوں تم خوبصورت کتاب سوچ سکیں اسے طرح کی کتاب جڑی ہے وہ چھپی ہے اور بہت ہی دیدہ زیب ٹائٹل اور اندر بڑائی خوبصورت فوٹوگراف مطلب تمنا تصاویر کا سلسلام تمام جڑی تصاویر حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب کی اور انہوں کے نال جڑیوی جڑی شخصیات ہیں انہوں کی تمنا اس کتاب کے بیچ بلکل مل جائیں گی اور یہی نہیں کہ یہ کتاب جڑی ہے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا بارہ امہ ہی جانکارید ہے بلکہ انہوں کو پورو خانوادو زیارت کو سلسلو اور اس کے نال نال جڑے انہوں کی سیاسی سماجی روحانی شدمات ہیں انہوں کے بارہ میں جڑیونا تفصیل کے نال اس کتاب کے بیچ ذکر ہوئے ہیں اس کتاب کو جڑیو دیباچو ہے وہ میاں الطاف احمد صاحب جڑا کے سجادہ نشینیں دربارے آلیہ کا انہوں نے لکھا ہے اور یقین کرو کہ کتاب اتنی دیدہ زیب چھپی ہے کہ اسنا تم ضرور اپنی بہترین کتابوں کے بیچ رکھنو چاہیں گا جتک اس کتاب کی ایک طرح کی ایڈیٹنگ تدوین کو تعلق ہے بڑی مناسب طریقہ نال اسنا جڑونا اس کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور اس میں بڑی کٹ گلتی ہیں اصل میں یہ اردو میں کتاب ہے اور یہ کتاب جڑی ہے تمنا دستیاب رہے گی جس طرح کہ بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ وجڑاستانہ شریف ہے اس کے اوپر تمنا یہ دستیاب رہے گی کتاب اس کے نال نال تمنا اسلامی کربک سینٹر رجوریمہ تم اس کتاب نہ لے سکیں اور مقدبہ معینہ نظامیہ تھنی مدھنا ملڈی تو لے سکیں دارالعلوم نظامیہ وینڈ موڑا پکھرینی تو لے سکیں آن لائن بھی تم اس کو نہ آرڈر کر سکیں یہ ہے اس کتاب کی جڑی قیمت ہے وہ آٹھ سو پنجار پی ہے جڑی کے مناسب ہے اس طرح یہ کتاب جڑی ہیں آٹھ ہزار تو کٹ جڑی ہیں وہ نہیں ملتی کتاب جڑی ہے وہ ایک منقبت کے نال شروع ہے اس کے بعد حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ وہ ایک خوبصورت فوٹوگراف جڑو ہے وہ دستی ہوئے اور شجرہ نصب جڑو ہے وہ دیتو ہے پہلا شروع ماں جڑو ہے وہ شیرہ ماں اس کے بعد جڑو انتصاب مصبائی صاحب نے اس کو حضرت میاں الطاف احمد نقش بندی نکی ہوئے اور بڑو خوبصورت ناوست ہے ایک پیج لکھی ہوئے کہ کس طرح انہوں نے اس کتاب کی جڑیے اشاعت اور اس نے دیکھی ہوئے اور اس کے اوپر نظر ماری ہے تدہیہ چھپی ہے کتاب جڑی ہے اس ماہ اگر تم فیرست مزامین کے اوپر نظر پاویں گا تو منقبت ہے شجرہ نقش بندیہ ہے انتصاب ہے شناخت نامہ ہے فیرست مزامین ہے گرامی تاثر ہیں اور کلمات تشکر ہیں مقدمہ ہے کیونکہ اردو ماں ہیں تو یہ سارا کوئی اردو ماں گئے پہلو جڑو اس کو باب ہے پہلو اس سے جڑو آئین ہے حیات کا نام نہ لے انونجہ صفحہ تو یہ شروع ہو جائے نام نصب خاندانی پس منظر سنجوڑا سنجوڑا سے ہجرت بابا نگری وانگت حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ اوپر مزامینے پھر آجائے حضرت میاں نظام الدین لاروی کی اولاد حضرت میاں بشیر احمد ولادت و بچپن پھر آجائے جی تعلیم و تربیت حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی استاد و مشایخ عمبائیت و خلافت ازدواجی زندگی اولاد امجاد اس بارہ ماہ ہے اس ماہ خاص طور پر میاں صرف راز احمد نقشبندی صاحب کا پر ایک تفصیلی مضمون ہے میاں علطاف احمد صاحب بروی ایک تفصیلی مضمون ہے پھر اس تو بعد ہے جی بین الاقوامی اسفار کہ انہوں نے کڑا کڑا سفر کیا ہے حرمین شریف کا سفر نیو یارک کا سفر اور پھر سفر آخرت تعمیرات عدوی لٹریچر جو انہوں نے عدوی اشاعت کی ہے اس کا بارہ ماہ ہے قبر کے لیے جگہ کی نشاندہی پہلے ہی کئی تھی کہ بھی کت قبر بنانی ہے تائین سجادہ نشین کی اس طرح نال انہوں نے متین کیا تھا انہوں کا بارہ ماہ میں ایک جانکاری اور وفات اور سچ حلم اس طرح نال یو ایک سو چرونجہ سفار پہنچ ہے معاصر اہلِ علم و دانش اس میں بہت سارا لوکوں کا بارہ ماہ لکھی ہوئے جس میں خاص طور پر پیر جماعت علی شاہ علی پوری مفتی آزم ہند خواجہ حسن نظامی میاں غلام یاسین کیانوی علامہ اختر رضا خان ازری علامہ ارشد القادری علامہ حضرت رضا تاجی حفیظ جلندری تک کچھ لوکوں کا بارہ ماہ سیاسی لوکوں کا بارہ ماہ ہم ہی جانکاری ترجہ ہے اس کا نال نال جلیت ہم دوسرا باب پوچھیں یہ باب جڑو ہے وہ صاف و خسائل کا بارہ ماہ مطلب انہیں شکل و صورت کسی ہے کسی تھی وزا قطع مکیسہ تھا لباس مکیسہ تھا زبان کی چاشنی کے تھی زوک و شوکے تھا اخلاق و کردار کے تھا بہت اچھی مطلب اس کے اوپر تفصیل جڑی ہے تمہیں دستیاب آئی اس تو پاتھ عدات و عطوار کا بارہ ماہ اس کا بارہ ملکہ سخاوت جڑی انہیں انہیں اندر بہت تھی اور مو خود بھی انہیں کی جڑا اوے سخی تھا انتہا فیاضی انہیں انہیں اندر تھی اس کو گوام اس تو نال نال توازہ و انکساری مطلب ایک ستا توازہ کریں تھا جڑا لوگ پوچھیں تھا انہیں کو یا بھی اکھاں دیکھی گا لیں اس نے سلوک انہوں کے تو سادگی بے تکلفی اور خاص طور پر جڑو انہیں انہیں اندر مزاگی دل آویزی تھی اس بارہ مامی علم معرفت اور علماء اکرام نال محبت زود و تقوی فکر آخرت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آبیں ملک پانچ پانچ کسے اور دس دس صفحہ جڑے ہیں لکھے ہیں تیسرو تو تیسرو باہ بہجی کارنامہ ہائے حیات کہ انہوں نے کئے کئے کام کیا ہیں انہوں نے کئے کارنامہ پدم امبوشن اوارڈ جڑو انہوں نے ملیو بھارت سرکار کی طرف ہوں کے جڑو ہندوستان کو دوسرو بڑو اوارڈ ہے پہلو تو ہے نا پدم ویبوشن اور پدم بوشن جڑا ہے سیکنڈ بڑو پدم آوارڈ کے بچاو ہے وہ جڑو انہوں نے ملیو بحیثیت خطیب اور پھر انہوں نے لکھے کہ خصوصیت کی ہیں موضوعات پھر اس تبا تصوف غبارہ مونوں کی کیا تھا بحیثیت مرشد کامل کیا تھا دینی خدمات کی تھی مساجد کی تعمیر بابا نگری جڑو جڑی زیارت ہے اس کی تعمیر سرند شریف ماں جڑو تعمیر انہوں نے کی اس بعد باقی دینی کانفرنس جڑی انہوں نے کی اس کا بارہ مہمی اور سیاسی خدمات ماں کہ انہوں نے زندگی کے اوپر سیاست کو کیے اثر تھو اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی جڑی ایواز شروع کی کت کت الیکشن لڑیا کہ سیاست ماں سیاست تو کس طرح چلی گیا پھر مطلب درویشی میں آگیا انہوں نے یہ جڑی سیاست کو سلسلے چھوڑ دیتا ہوں ایک اہم مضمون اس ماں ہو رہا ہے کہ اہم کارنامے اس ماں انہوں نے دستے کہ ریڈیو کشمیر تو گوجری پروگرام انہی سنہتر میں شروع ہوئے اس سستے میاں صاحب کی کنٹیبیشن تھی پھر جڑو گجربکوال ریاستی کلچرل اگڈمی گوجری شو بو کانگ یہ اندوستان ڈیلیگیشن نیو یارک ماروانگی اتکے کی انہوں نے جائے کنگن گائل لوکانگی کے خدمت کی ہے گجربکوال گائی شوڑول ٹرائب کا دینڈ مانو کی حصو ہے مجھ سارا مضمون ہے اس کے بھی سماجی خدمات ماں جڑی عبادگاری پنچ جوری ماں جڑی جنگان تو بات اور جڑا حالات ریا ماں جڑو کام انہوں نے کیا اس کا بارہ ماں ایک علمی عدوی خدمات بارے بھی ہے ڈائری نویسی خطوط مطلب ایک خاتم انہوں نے لکھیں تھا وہ جواب نہیں تھا اور ڈائری موضوعات کے ڈاکڑا دسیا پھر انہوں کی کوڑاں کو ذکر بکروالاں کو ذکر ذاتی ایوال خانگی ایوال شادیاں شمولیت مزارات اولیاء ورازری ڈائری بڑو انٹریسٹنگ بہت خوبصورت پھر کتاب انہوں نے شاپی انہوں نے بارہ ماں ذکر ہے اسرار کبیری شریف ملفوضات نظامیہ اور جی صاحب دیاں سی عرفیاں وہ بھی شاپی ہے اس پر نیر سمندر ایک بڑو لمح سلسل ام نے اس کے بھی بڑا سارا بیعت دیکھے ہیں مطاع فکر و دانش ام نے بتایا کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے مطاع فکر و دانش جڑی کے شایع ہوئی ہے بابا صاحب کی نگرانی میں بابا جی صاحب لاروی ایک مختصر طرف بابا جی صاحب لاروی ایک مختصر طرف اس کے اوپر کے اوپر بھی کہلہ ہے دوستان لار شریف کی سربرائی عدوی کس طرح نال سربرائی کی مسئلہ حانہ اقتماعت اور ولایت و کرامت اس کا بارہ ماں میں ایک بڑے تفصیلی جڑا مضمون ہے شاملے ان آخری جڑو ہے اس کو وہ ہے وصال کی خبر خبر مطلب کجلے دار فانی تو رخصت ہو گیا تو انہوں کی خبر کس طرح پھر تازیتی پیغمات اس میں کچھ اہم پیغمات ہیں دنیا کا اہم لیڈران کا پیغمات ہیں اور اخبارہ میں جڑی انہوں کا بارہ میں سرخی آئیں انہوں کا بارہ میں تاثرات مقالات و مضمین منظوم خراجے کی در کچھ لوگوں نے انہوں نے شیری خراجے کی دتوی پیش کی وہ بھی اس کے بچے اخباری تراشے تحریری نمونے یادگار تصویر ہیں تو یہ گلہ جی کہ کتاب بہت اچھی ہے پڑھنا لی کتاب ہے مطلب اس تو تم نہ لگ جاؤ کتنی بڑی کتاب ہے چھسو پچھتر صفحہ کے اوپر ہے اور آٹھ سو پنجار بھی ہے اور بڑی خوبصورت چھپی بھی ہے اوہ سمجھو آنکہ اگر تھاری لائبریری میں یہ کتاب نہیں تھے سمجھو تھاری لائبریری مکمل نہیں کیونکہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی تفصیلی انہوں کا بارمت جانکاری شاید ہی آج تو پہلا جڑی ہے وہ دستیاب تھی اور وہ مبارک بات دیوں ڈاکٹر ابراہیم مصبائی صاحب اتنی خوبصورت کتاب لکھنور اور میاں الطاف صاحب جنہوں نے انہوں نے تھوڑو رینمائی دیتی انہوں نے تھوڑو ٹھاپنوں دیتو کہ انہوں نے کتاب جڑی ہے وہ شایع کی ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے وہ پڑھنا لیے کتاب ہے تامشنا جسرہ میں پہلاویں دستیوں ان دوبارہ ہی دست دیوں تمنا کہ یہ کتاب دستیاب ہے سجادہ نشین دربارِ آلیاب بابا نگری بانگتما اسلامی اینڈ اربیک سینٹر ریسیس سینٹر وارڈ نمبر چار رجوریما مکتبہ مئینہ نظامیہ تھنہ منڈی رجوریما علمی بکڈیپو جامعہ انور علوم سٹی پونشما دارالعلوم نظامیہ ونڈ موڑا پکھرینیما آن لائن آرڈر تم کر سکیں ابراہیم آئی بی آر ای 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 ڈ ای ڈ 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 اس کا پھر تم کر دیں یہ کتاب پڑی ہوتے دسیوں وہاں ہم اس کا جڑ آتھر ہیں انہاں نہ لیک انٹرویو جلدی کران گا تب تو ریڈیو اجازت میں اللہ حافظ